حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کئی بار سنا جو ابھی میں سنانے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل زانی شرابی بدماش بتاخور لوگوں سے ہر روز ٹیکس وصول کرتا تھا بتا وصول کرتا تھا زانی بھی تھا شرابی بھی تھا زندگی میں کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی مجبور عورت بے قس عورت بے سہارا عورت آ کر کہنے لگی کفل تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے میں بھوکی ہوں میرے بچے ہیں بھوکے ہیں اور کوئی سہارا نہیں ہے تیرے پاس آئی ہوں امداد لینے کے لئے میری مدد کر خدا رہا غریبوں کا دیان رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے کی کوئی غریب عورت یہ پریشانی کی عالم میں کسی ایسے بندے کے پاس چلی جائے جو زانی ہو جو شرابی ہو اس سے امداد لینے کے لئے وہ کہے کہ میری خواہش پوری کرو پھر میں تیری مدد کروں شورش کشمیری نے کتاب لکھی ہے اس بازار میں اس نے یہ جو بازار ہے نا جو بادشاہ مسجد کے قریب جسے ہیرامنڈی کہتے ہیں وہاں کی عورتوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے کہ وہاں وہ کیوں یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں آپ تو جگہ جگہ ہیں نا پہلے ایک ہی جگہ ہوتی تھی اب ہر جگہ سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور جو ہے نا وہ موٹر سیکل پر لڑکے گزرتے ہیں گاڑیوں پر گزرتے ہیں اور اس سے معاملات تیہ کر کے اسے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے انہوں نے اپنی کتاب میں ریسرچ کی پھر ان عورتوں پر اور انہوں نے بتایا کہ اکثریت ایسی عورتوں کی ہے جو مجبوری کی وجہ سے یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں گار میں فاکے ہیں باپ نشائی ہے بائی نشائی ہے کمانے والا کوئی نہیں کوئی ملازمت نہیں وہ پھر بچاریاں یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں اپنے محلے میں دھیان رکھا کریں کوئی مجبور عورت ہے کوئی بے سہارہ عورت ہے کوئی بیوہ عورت ہے کوئی مسکین ہے اس کی کفالت کریں کہی ایسا نہ ہو کہ غربت اسے شرک پر مجبور کر دے غربت اسے غلط کاموں پر مجبور کر دے وہ عورت آئی پریشان ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں مدد کرو اس نے کہا ایک شرط پر مدد ہوگی پہلے میری خواہش پوری کرو پھر مدد کرو وہ اتنی مجبور تھی اس نے کہا میں ساٹھ دینار دوں گا ساٹھ دینار اس نے ساٹھ دینار لے لیے جب وہ خلوت میں اس عورت کے قریب گیا وہ کانپ رہی تھی رو رہی تھی اس نے کہا کیوں رو رہی ہو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کوئی نہیں دیکھ رہا اس نے کہا واقعہ تم کسی کو نہیں تم بتاؤں گے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا جب اس نے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے سنا نا اب اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگی اس نے ساٹھ دینار اسے دیئے اسے کہا چلی جاؤ چلی جاؤ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں وہ چلی گئی اس نے کہا یا اللہ یہ اس عورت نے کبھی زنا نہیں کیا کبھی بدکاری نہیں کی کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا یہ اتنا تو اس سے ڈرتی ہے میں روزانہ اتنے گناہ کرتا ہوں اتنے گناہ کرتا ہوں پھر بھی تو اس سے نہیں ڈرتا میں آج تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں نہ زنا کروں گا نہ شراب پیوں گا نہ چوریاں کروں گا نہ کسی سے بتا وصول کروں گا مجھے معاف کر دے سجدے میں گر جاتا ہے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اسی وقت اس کی روح پرواز اللہ رب العزت کر لیتا ہے اور نہ صرف روح پرواز کرتا ہے بلکہ اس کے دروازے پر یہ لکھوا دیتا ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اللہ نے اس کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر اللہ للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دی صبح ہوئی لوگ کہنے لگے کفل آ جایا نہیں بتا وصول کرنے کے لئے جب لوگ اس کے دروازے پر پہنچے تو اللہ نے لکھ دیا تھا اور یہ بندہ رات کو بدل گیا ہے اس نے تبدیلی قبول کر لی اس نے میرے آگے آ کر معافی مانگ لی ہے اور اس کو برا بلا نہیں کہنا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے قد غفر علی القفل اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے وہ زانی وہ شرابی وہ ڈاکو ایک لمحے کے اندر اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی معافی کو اتنا قبول کرتا ہے قیامت تک کے لئے اس کا نام روشن کر دیتا ہے اور اس کو معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہے ایک بار اس نے معافی مانگتا ہے ایک بار اللہ یہی کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو